نمسکار سواگت ہے آپ کا خبر بحار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین افغانستان میں تالیبان سرکار آنے کے بعد وہاں رہ رہے ہیں لوگ کسی بھی انہونی کی آشنکاؤں سے ڈرے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی لوگ تانترک دیش اس وقت افغانستان سے اپنے ناغریکوں کو ائر لفٹ کرنے میں جھٹے ہیں ارول کے ستیندر بھی کابل سے سودیش لوٹے ہیں اور اب راحت کی سانس لے رہے ہیں ڈر کے آگے پلائن کی پیڑا دہشت کے سائے میں آوام کابول میں کراہتی انسانیت افغانستان کی رازدھانی کابول میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو شبدوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جہاں انسانیت نہیں چھہر تھی وہاں شبد گون ہو جاتے ہیں ایک انتہین پیڑا لکھ پلائن کو مجبور لوگ کسی قیمت پر جان بچا کر افغانستان کی سیما سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اور اس بیچ جو لوگ وہاں سے جان بچا کر بچ نکلے ہیں وہ خود کو خوش نشیب مانتے ہیں اور انہی خوش نشیبوں میں ایک ہے اروال کے ستیند رائے بھارت سرکار بہت کچھ کر رہی ہے اور میرا بھارت سرکار سے یہی آگ رہا ہے کہ ہمارے دو کلیگ وہاں فسے ہیں حالانکہ ایم او ایف ریگولر ٹچ میں ہے وہ سارے ڈیٹلز ہم لوگوں نے ایم او ایف کو آلیڈی سیئر کر رکھا ہے پلیز دو لوگ جتنی جلدی آ جائیں ساکوشل واپس ایسے بہت سارے اور لوگ ہیں مجھے تو میں تو کیونکہ دو لوگوں کے ٹچ میں ہوں بہت ایسے نا جانے کتنے لوگ ہیں جو فسے پڑے ہیں سو ان کو جلد سے جلد واپس لائے جائیں اروال سے سٹے سہار تھانا کچھتر کے کرواسین گاؤں کے ستیند رائے افغانستان کی رازدھانی کابول سے سکوشل گھر واپس لوٹے ہیں اور ان کے لوٹنے پر پریوار والے کافی خوش ہیں تالیبانی اپنا راج قائم کرنے کے لئے کس قدر افغانستان کے لوگوں پر جلم ڈھاہ رہے ہیں یہ وہاں سے بچ نکلے ستیندر کی جوبانی ہی سن لیجئے بورڈر کے ایریا ہے سب پر تالیبان کا قبضہ ہے سپلائی چینل رکھی ہوئی ہے چیزیں آ رہی ہیں تو بہت مہنگی ہیں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو وہاں ملنے رہی ہیں لوگوں کو کیسے دودھ نہیں مل رہا بلکل نہیں مل رہا چائے کے لئے لوگ دودھ خرید نہیں پا رہے ہیں ستیندر خوش نشیب تھے کہ ان کو سمیہ رہتے بھارت سرکار نے موت کے موہ سے باہر نکال لیا ادھر افغانستان سنکٹ کے مدے پر بیہار کے ادیوگ منتری سید شاہنواز حسین نے کہا کہ موڈی سرکار کے لئے یہ معنی نہیں رکھتا کہ افغان میں فسا شخص ہندو ہے یا مسلم تو وہیں کندریے منتری رسی پی سنگھ نے بھی بھارتیوں کے سوادیش واپسی کی بات کہی ہے ہم نے پہلے بھی ناغرکتہ دیئے جو ان کو ناغرکتہ دیں گے لیکن کوئی بھی بھارتی ہوگا مان لیجے میں بیہار میں میں افغانستان میں ہوتا تو مجھے کیا کہتے گی آپ مسلم ہیں اس لئے آپ کو نہیں لائیں گے آدھنیا جے سنکر جی نے کہا ہے جن کو تچ میں ہے اور جو لو ہی ہمارے ہندوستان کے لوگ فسے ہوئے ہیں جو آنا یہاں چاہ رہے ہیں ان کو ہاں سے نکالا جا رہا ہے بہرحال ارول کے ستیند رائے کو جس طرح بھارت سرکار نے سکوشل واپسی کر آیا ہے ایسی ہی واپسی کے انتظار میں کابل میں رہ رہے درجنوں بھارتی تالیبان کے خوف سے دو چار ہو رہے ہیں جنہیں وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے